موسیقی 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 دیکھنے جائیں گے نا جوان مومی ایک میسیج فلیم ہے ایک سوشل ورث کے حساب سے پچھر بنائی گئے جب آپ پچھر دیکھنے جاؤں گے تو آپ کو کتنے سارے مددیں ملیں گے جو ہمارے ہندوستان میں ہو رہے ہیں اور چل رہے ہیں جس آپ اور ہم جلت ہو رہے ہیں وہ چیز اس میں درشائے گے پچھر کے مادی ہم سے تو اس کو لوگ سیریس نہ لے کیونکہ فلمیں فلمیں ہوتے ہیں فلمیں ہمیشہ موٹیویٹر کے لیے بنائی جاتی ہے لوگوں کو میسیج دینے کے لیے بنائی جاتی ہے تو اس کو اپوزٹ پارٹی یا کوئی ایسا یہ نہ لنے کی بھائی ایسا ہو رہے کر ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو انٹرٹینمنٹ کے مادیوں سے دیکھنا چاہیے اور کوئی اچھا میسیج دیتا ہے تو اس کو اپیل کرنا چاہیے تو اس پچھر میں سب نے پوری کوشش کیا اور ان کی پوری ٹیم نے پوری کوشش کیے کہ ہندوستان کو ایک اچھا میسیج ملے ایک ساپسوزی فلم ملے جس سے لوگ آدمی دیکھیں انٹرٹین ہوں اور موٹیویٹ ہو تو وہ آپ کو جوان میں دیکھنے ملے گی سر کیا بات ہے سر اچھا راجو سر جوان کی ہم نے بات کری آپ سے ایک چیز میں جاننا چاہوں گا آپ شارک خان صاحب سے آخری بار کب ملاقات ہوئی تھی آپ کی آخری بار میری شارک صاحب سے ہوئی تھی کچھ سے تقریباً شارک صاحب کے ایڈ چلو تھی باجی میں ایڈ چلو ہے اور ایدھر میرا شو چلتی تو آرین اپنا حبرام بھائی صاحب سے بچے بول کے گاڑی میں بچے شارک بھائی اور میڈام اور ان کے دو کنگ لوگ ایسے کھڑے ہوئے اور میں پیچھے سے کھڑے ہوئے دیکھ رہا تھا تو میرے دو سے جو اپنا گولاٹی کی کوپی کرتے تو وہ ویڈیو بنا رہتے ہیں میں نے وہیں بنا کہ امالہ نہیں ہے میرے سامنے میرا گواڈ فاظر کھڑا ہے انہیں صرف دیکھنے پیچھے سے ویڈیو مد بناو کیا پتا کیا آپ برا لگ جائے کہ بھائی کیسے بنا رہے تو پٹھان کی ریلیز سے پندرہ پیس دن پلے میرے شروع صاحب کی درشن ہوئے اور ایسے کئی بار فلم سٹی میں ہوئے ڈنکی کا بھی سیٹ وہیں لگا ہوا تھا اور ابھی ریسنٹی کچھ ابھی ایڈ کا شورتہ تبھی بھی شروع بھائی وہاں تھے ایک خمساب کی ایڈ تھی وہ بھی تھی اور تین دنوں پر سلمان صاحب سے ملاقات ہوئی بیگ بوس کے پروموشن کا شورت چالتے ہیں میرے خیال سے اتنے ڈیسر دو ہاتھ کی پوٹ پہ کھڑا بار سلمان بھائی وہاں سے جاری کرتے ہیں تو یہ صرف ملاقات مطلب کچھ سے انہیں دیکھنا ہو جاتا ہے درشن مل جاتے ہیں چہرے پہ ایک سمائل آ جاتی ہے سمائل ہم نے انہیں دیکھنا ہے جاتے ہیں اور یہ ہم خوشنطیب ہے کہ ہم ان کے کلاکار ہیں ان کے look like ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں ویراست میں ملی اور دیکھنے ملتا ہے لوگ ترس جاتے سر دیکھنے کے لئے اور میں آپ کو جوان کی بات بتا دوں جوان فلم مووی دیکھنے جائیں گے فرس آپ نے بہت پکڑے آپ مطلب شاروک صاحب کے جتنے گیٹ اپس لیا انہوں نے ہر ایک گیٹ اپس ہوتی ہے سوچوں میں ملٹی پلیٹس ٹیٹر کی بات کروں میں میں سنگل سکرین کی بات نہیں کروں سنگل سکرین کی ملٹی پلیٹس میں اتنی آلت خراب ہے مطلب educated پڑے لکھے لوگ یا سلجیے لوگ ستی بجائے تالی بجائے مطلب کیا کریسے بندے گا اچھا ایک بار نہیں پورے ٹھیٹر میں ساتھ سے آٹھ بار لیپنگ سوئی سٹریٹی بجائے لوگ ناچ رہے بلکل ایسا کریس میں نے نہیں دیکھا نہیں دیکھا بلکل نہیں دیکھا بچے بھی تھے بڑے بھی تھے بڑے بھی تھے وہ بزرز بھی ہیں بلکل وہ میرے سے مٹھائے لیں انہوں نے انہوں نے میرے سر پہ آتھ رکھا گوڑ بلیس بولا یار شاروک نے بہت کمال ایک ٹکی بولے اور بڑے ہیں وہ حد سے بول سکتے ہیں ہم تو شاروک صاحب بھی بول کے بات کریں گے کیونکہ ہمارے سینئر پچھر آپ دیکھیں گے دوست اس میں آپ کو ڈراما دیکھنے ملے گا ایموشنز دیکھنے ملے گا ایکشن دیکھنے ملے گا رومینس دیکھنے ملے گا مطلب پورا فلیور ہے اس میں شاروک صاحب کے جتنے گیٹ اپس انہوں نے لیے ایک دم لا جواب ہے لیکن سب سے زیادہ خاص ہے اس پچھر کی سپیشیلٹی یہ ہے جو ابھی تک کسی کو نہیں پناتا جو دیکھنے کے بعد لوگوں کو معلوم پڑتا ہیں جتنے گیٹ اپ شاروک صاحب نے دیئے اور جب دوسرے شاروک صاحب آتے ہیں ان کے پاپا کے روپے وہ کھا گئے سارے 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 گیٹ اپ کو کھا گئے آپ جو سیکنڈ جو پاپا بنے شارو بھائی مطلب شارو بھائی نے شارو بھائی کو ٹپ دیا میں تو یہ بول ہوں آپ کو دیکھیں ان کے پادر کا رول دیکھیں آپ دیوانی ہو جائیں گے بولیں گے ایسا ایک میں نے شارو بھائی کا نہیں دیکھا اور بہت دیکھلی پوفرمنس ہوں اس میں ان کا آپ کو ایسا لگیں گا کہ واقعے میں باپ باپ ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہوتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں سر راؤل سر کی پاٹھان کو بھی ٹکر دی رہی ہے شارو بھائی جوان پاٹھان کو ٹکر دی رہی ہے پترگار نے مجھ سے پوچھا پتھان کو کتنا ٹکر دے میں بھائی دونوں ایک ہی آدمی ایک ہی سٹار کی شارو بھی شارو بھائی سکتے ہیں نہیں نہیں ہم اس طرح نہیں کر سکتے آپ نے چار سال تین سال کے پتھان دیکھیں تو آپ گھے دیکھنے کے لئے اب آپ جوان دیکھنے تو اس میں فلیور آلہ تو ہم کمپٹیشن نہیں لگا سکتے ہم پیسے سے بھی کمپٹیشن نہیں کروڑوں پہ کمائی یہ کمائی شارو بھائی سکتے ہیں سکون دیتے ہیں خوشی دیتے ہیں جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں پیسہ تو ان کے آج بہت ہے اور ابھی یہ ایک ہزار کروڑ کے اوپر چلا جائیں گا پیچھر جائیں گے کیونکہ لوگوں کا پیار مل رہا ہے پیار سر پیار لوگوں کا پیار بہت مل رہا ہے اس فلم کو ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں یہ حالانکہ اگر اپنے پیار کی بات کر رہے ہیں جب سے آئی ہے اس کے بعد سے یہ لوگوں نے ایک الگی اورہ کلچر اڈاپٹ ہوا ہے کہ اپنا جو سٹار ہے جس کو آپ پیار کرتے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کے لیے اتنا دیوانا پن اتنا کریزی نیس جو ہے جب جوان جب ریلیز ہوئی تو اس کے بعد ماشاءاللہ سوشل میڈیا پورا بھرا ہوا ہے اس وقت شارک بھائی کے فین سے اچھا آپ نے کہا کہ آپ ابھی حال ہی میں شارک بھائی سے ملے پہلی بار پہلی بار آپ کی ملاقات شارک بھائی جب آپ پہلی بار شارک خان صاحب سے ملا جب پرس ٹائم شارک صاحب سے ملا تو وہ تو فلموں میں بھی نہیں ہے اب آپ سوچیں گے شارک صاحب کی اس وقت فلموں میں بھی نہیں ہے اس وقت ان کے سیریل آتے تھے سیریل دور درشن پر ان کا فوجی بلکل بلکل میں تب کی بات بتا رہا آپ کو میں اس وقت پہلے مومبی شہر آیا تھا جائے بھی بھولو بومبی چلو میں ہمارے دوست لوگوں کے ساتھ میں شارک صاحب کی شوٹ چلتی چمتکار فلم کی چمتکار کا شوٹ چلتا تو ہم انہیں فوجی کے نام سے جانتے ہیں فوجی والا لڑکا ہے تو اس وقت شارک صاحب کی کوئی فلمیں نہیں تھی بلکل اور اتفاق کی بات یہ ہے راہول بھائی نشیر صاحب بیٹھے ہوئے نشیر صاحب کو ہم سب جانتے تھے شارک بھائی کو نام سے نہیں جانتے تھے فوجی والا بند آئے وہاں پہ کیا ہے پہ لوگ بیٹھے لیتے ہیں سو دیٹھ سو روپے لیتے ہیں فوٹو نکالے تو میں نے ان سے سو روپے دیا اور میں شارک بھائی اور نسیر صاحب ایسے بیٹھے اور میں ان کے بیچ میں بٹھے میں نے اسے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا تو ایک بندہ چھتری پکڑے کے کھڑاتا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹکا مالا ٹھیک ہے تو انہوں نے فوٹو کلک کر دی تو میں فوٹوگرامفر کو مالا بھائی فوٹو کا ملے مالا میں آپ کو کھاں ٹھیک تو میں آپ کے ساتھ ملے تمہیں فوٹو مل جائیں میں یہاں ملوں گا آدھے گھنٹی تو سر وہ آدھا گھنٹہ میں گھنکیا وہ ہی کھڑا رہا وہ بندہ ہے وہ میری لائپ کی بیسٹ فوٹو تھی میرے سو روپے گئے مجھے گم اس بات کا تھا کہ وہ فوٹو نہیں ملے مجھے اور بلیک کو کوٹی ڈالے انہوں نے سمارٹ وہ گانا تھا دیکھو 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 چھمت کر آؤں گے دیکھنے بار بار وہ جو سرکل پہ وہ گانا ہوا تھا جو پہ ہوا تھا جو پہ ہوا تھا بلکل تب پہلی ملاقات شاروخ صاحب سے ہوئی تھی اور اس سے کئی بار شاروخ بھائی سے ہوئی ایرپورٹ پہ ملاقات ہوئی ہے والی فیملی ہسپیٹل میں ملاقات ہوئی ہے والی فیملی ہسپیٹل جو ہمارے بینڈرہ پہ ہیں تو اتنے پاک کی بات ہے کہ میرے دوست کے سیٹر ایڈ بٹھتی وہاں پہ تو میں میرے وہاں پہ دوست کی سیٹر سے ملنے چلا گیا تو میں گاڑی پار کر کے کیا دیکھتا ہوں تو میں شلکی پہ سے مجھے شاروخ صاحب جیسے بندے دیکھے تو میں رہے باتیں اور میں گاڑ سے دیکھا تو شارو بھائی تو شارو بھائی ہے تو مرے پاس تو اس کا فون کا انکم نوازلہ روپے منٹس ہوتا تھا انکم نوازلہ روپے منٹس ہوتا تھا میں اس ٹائم سے فون یوز کاروں میرے دوست کو فون لگا اس کے گھر پہ شارو بھائی کھڑے بھولے بھائی میں ہوں سامنے کھڑے بہت خوبصورت ہے بات کر رہے گوئی ڈاکٹر سے اور ساتھ بھی بھابی جی بھی اور ان کے بچے بچہ ہے بلا میرے کیا سے وہ آرہی نہیں ہے چھوٹا بچہ بلا تو ساوہ شارک صاحب وہاں سے نکلے تو میں بھانکتے ہوئے گیا پیر پڑا میں آپ کی کوپی کرتا ہوں تو بلے کیا کرتا ہوں بھائی میں آپ کی ایک ٹنگ کرتا ہوں کہ موبائل کپڑا لگتا سب آپ کی دین ہے میں آپ کی وجہ سے میرا کام اور گھر چلتا ہے بہت خوش ہوئے گاڑی تک گئے دروازہ دروازہ پھلا میں نے گاڑی کام وہ بیٹھے اور کھڑے ہوکے مجھ سے بات کرے انہوں نے پھر اپنا نمبر دیا مجھے اپنا آفیس کا کہا کہ مجھے کلپون کر کے تم ملاقات کروں ملائیہ سر تو بہجو میں بھاوی تھی تو بھاوی کو کہا تو انہوں نے کہا رہی یہ راجو یہ میری ایک ٹنگ کرتا ہے میں نے اس وقت بہت بھی پیر پڑا میں آرہ ایک بہت چھوٹے سے خود میں تھے وہ میرے لائپ کا بیس مومن تھا تب ہی مجھے شاروک صاحب نے کہا تھا کہ میں ممی ڈیڈی کو بتاؤں گا تو ممی ڈیڈی بہت خوش ہوں گے تو ممی ڈیڈی کو میرا نمستے گولا میرے لائپ کا بیس مومن تھا کہ شاروک صاحب نے میرے ممی ڈیڈی کو نمستے گولا اور آپ یقین ہی مانیں گے راول بھائی بینڈرا سے میں اندھیری آتا ہوں گاڑی پار کرتا ہوں میں نے میری ممی کو پھون لگا اس وقت میرے گھر سے رات کے تقریباً کچھ ایک دیڑ دو بجرے تھے میں نے میری ممی کو پھون لگا کہ میں نے کہا ماں میں شاروک بھائی سے ملا میں نے کہا ماں انہوں نے نمستے بولا اچھا نمستے بولا وہ تو ٹھیک ہے تیر کو کام کب دیں گا اب ماں ہے آپ کو تو بتا ہے ماں کائسی بلکل سر بلکل بلکل ان کے نام سے تو اپنا کام اور گھر چل رہا ہے اپنے کو اور کیا چیل اس کو بول میں نے بولی کہ تجھے کام دین کام دین ماں کا دین ہوگا اپنے کو کام مل رہا ہے اس کو بول تو میں نے بولی میں سمجھ گیا اس کی سوئی اٹک یہ تٹک گیا میں کل جا کے شارو بیٹ میں ملوں گا ان کو میں بولوں گا کہ تُنے بولی ہے مجھے کام دین مجھے بہت سارا کام دیں گے بہت سارا پیسہ بھی دیتے اچھا ٹھیک ہے بچے بہت سارے جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں اس کو یہ لگا کہ بھائی یہ شارو خان ہے میرے بیٹے کو بھی شارو خان بنائیں ایک ماں کی سوچ بلکل سب اس کے آگے تو آپ کچھ بولی نہیں سکتے کیونکی سوچ ہی اڑگ ہوتی ہیں میں نے بولا نہیں مان میں بولوں گا ڈیڈی کو تُو بول دینا ڈیڈی سو رہے تو ان کو بھی نمس تے بولا شارو بڑھ رہی تو بلے ٹھیک ہے بلے اس کو آشیرواد دینا میرا بلے سوپی رہے سکھ سکھ در کے بچی تو آپ کیا ہوتا ہے میں دوسرے دن فون لگتا ہوں شارو بہت کیا تو کوئی لیڈی فون اٹھاتی ان کی وہاں پہ کام کرنے والی تو میں نے ان سے کہا میں راجولہ ایکوار ہوں جونیر شارو خان تو ہسنے لگی تو یہاں کیوں فون کیا میں مجھے سر نے کہا کہ یہاں پہ فون کر کے بات کرنے اور ان سے ملاقات کرنے لیکن سر تو تو دل ہی چلے گئے میں نے رات میں تو ملے تھے ہاں صبح کی فلیٹ سے گئے ملا اچھا تو پھر کیسا کریں گے تو آپ ایک کام کیجئے آپ کو ڈیالوگ سنے تو میں نے ان کو بہت چاہی ڈیالوگ سنے تو ہسنے لگی بہت اچھا ایک ٹنگ تھی ملا ان کو بولی راجولہ پر آئے گر اس کے بار میں اس کے بعد میں چلتے چلتے کا مطلب فلیم قتم ہوئی ائرپورٹ پر میری ملاقات ہوئی ایسے آٹھ دس بار شارو بھائی سے میری ملاقات ہوئی مطلب ایسے رو بھرو نہیں کہ جب جب یا ان سے ٹکر آیا ملا انہیں دیکھ آو اس ڈیالوگ آپ شارو خان جیسے راجو جی پہلی بار وہ کیا کس ساتھ جب آپ کو لگا کہ ہوں ان کی طرح مجھے کہ راول بھائی آپ کو ہمیں نہیں پتہ بلکل میرا دوست دینش ہم لوگ ہمارے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں فلم یں ہمارے دوسرے گاؤں میں جانا پڑتا گاؤں ہمارا کس بلارش شہر چندرپور ہم لوگ نکلتے ہیں رش میں سے ایک لڑکی نے بلا شارو خان کو دیکھ میرے دوست بنی اور پھر میں پان کے کھلے پہ گیا میں سیگریٹ کیا پھر ہم لوگ سائیکل سے جانے لگے تو میرے سوچ ہیں تو میرے جیسا ملتے پیچھے سے بلکل تیرے جیسا لگتا کہ ایک دن ہو گیا صاحب میں تو سو کے سیکنڈ اٹھاؤ تو دو تین لوگ آئے موڑے کے لوگ دوسرے دن ہم لوگ باہر نکلے مولے میں گھم رہے تو دو تین لوگ نہیں لگ چار پا چھے دن تک چلا تو میں آئینے میں کھڑے ہو کہ اپنے آپ کو دیکھ تو پھر لوگ نے دیکھا کہ یہ جو ہی رو ہے اس کے جیسے شاروخ صاحب کی popularity بڑھتی گئی اب وہ کہانی اُلٹی ہونے لگی کہ میں جیسا لگنے لگ اب یہ لوگوں کی سوچ ہی ہو گئے تھی کسی کے بٹے میں پارٹی میں کچھ کر سکتا ہو کر کسی اس کے پہلے یہاں پہ شبیر بھائی کر شبیر خان جو شارو بھائی کسی میرے بہت اچھے دوست ہیں میں اس وقت زکر کسی اب وہ نہیں کرتے شارو بھائی کا پفی نہیں کرتے میرے بہت اچھے میرے کام اور گھر چلتا ہے اور تا عمر چلتے رہے میں بیس ہوں میں کام کر رہا میں بیس ہوں مجھے اچھا لگتا ہے بلکل بلکل کیا بات راجو سیر ایک دو ڈائیلوگ شاروک ساہب کے مطلب جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو جن کو یاد کر کر کہ پسند چاہتا ہو تم پاس نہیں ہوتے تم چارو طرف محسوس کرتا ہر پل ہر گھڑی ہر وقت تم اسے میرا پیار کا ہو لیکن ایک بات ہے رہول پیار تو بہت لوگ کرتے لیکن مجھ ایسا پیار تم سکتا بانا آج بھی لوگ جب ہم میں اسٹیج پر بولتا آپ کو کھن سکتا کرن سنا کرن کرن میں نے تم سنیل سے ملا چھوڑ دو جس آواز میں تری گرمی اور ساسوں میں تری ڈھر بھی ہو کوئی آشی کی ہو سکتا ہے میری بات سنو بہت سنو بات ہے سنیل میری چھوڑا سا فلیٹ دیکھ چیت لینا چاہتا ہے اتنا بیلی سمسطہ پاگر کی تم اٹھ پتر کے گھر بے کچھ نہیں ہو بہت چاہتا ہو میری پاس میری باپ وں ایسے گھر بہت سے ڈیالوک سنو تو ہمیں پورے بائے ہارٹ رکھنا پڑتا ہے مجھے especially لوگ مجھے لگتا نہیں لیکن شاروخ صاحب کے ایکٹنگ بہت اچھی کرتا ہوں ڈیالوک صاحب یہ ایسا لوگوں کا ماننا میرا شاروخ مجھے مجھے لگا شاروخ کو دیکھ رہی تو مجھے ان کو بولنا پڑا کہ راجو میرا نام کر تو انہوں نے جو پلو تھا وہ تھوڑا بہت 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 ساری بات ہوئی اب چلتے 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 جوان فلم کو لے کر بہت بات کر لیتے شاروخ خان صاحب کی پچھلی کچھ فلمیں اور اب جوان ایک ایسی فلم نکل کر آئی جس میں ہی لیکن جوان نے ایک الگ آرہ کر آئے لوگوں کی بیچ میں کہ شاروخ خان صاحب کے پیچھے کچھ سمیے سے کچھ فلمیں ہیں جو اتنی اچھا ریسپونس سے نہیں مل پا رہا تھا جتنا حالان کی شاروخ خان صاحب کا سٹار ڈم جتنا ان کی فلموں کو مل چاہیے رہ تو جوان نے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آئی ہے ریلیز ہوئی ہے کیا یہ سب ان سب ہی پورتی کبھی بہت بہت شکریہ راجو رہکوار جی ان تمام جانکاریوں کے لیے اور جوان کے بارے میں اتنی اچھی جانکاری ساجہ کرنے کے لیے دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ راجو رہکوار جی جونئر شاروخ خان لوکالائک شاروخ خان کافی ساری بات ہمشکل آف شاروخ خان کہہ شاروخ خان صاحب جب یہ ملے تو ان کی پہلے ملاقات کا وہ قصہ انہوں نے بتایا تو بہت ساری باتیں ہماری راجو جی کے ساتھ راجو جی جوان کو لے کر اتنی مہت اپنی جانکاریاں دینے کے لیے آپ بہت شکریہ اور ساتھ ہی ساتھ جو کس سے آپ نے ساجہ کرے بلکل امید کروں گا ہمارے سبھی درشکوں کو بہت پسند آئے ہوں گے بہت بہت شکریہ